آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے سکوارڈ کے ایران کے لیے آج آخری دن ہے ڈیڈ لائن ہے اور اب تک کئی ٹیمیں اپنے سکوارڈ کا اعلان کر چکی ہیں البتہ بشتر ٹیمیں ایسی ہیں جو کہ ابھی تک اپنے سکوارڈ کا اعلان نہیں کر سکی ہیں اب اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں جو کہ اب تک سکوارڈ سامنے آ چکے ہیں ان کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارتی ٹیم کی جن کے دو ٹاپ پلئیر لوکیش رہول جگہ نہیں بنا سکے شبنگل ٹی ٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے سکوارڈ میں جگہ نہیں بنا سکے البتہ یسوی جیس وال آئی پیل دوہزار چوبیس میں شاندار کارکردگی دکھا کر انڈیا کے سکوارڈ میں شامل ہو گئے ہیں جبکہ وراد کولی جن کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی جا رہی تھی کہ شاید وہ ٹی ٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے سکوارڈ میں شامل نہ ہو سکے انہیں سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اور وراد کولی کی جو کلاس ہے میرے خیال میں ان کو ڈراب کرنا بنتا بھی نہیں تھا یہ ایک خامخہ کا شوشہ چھوڑا گیا تھا کچھ لوگ اس کو انگل سے لے رہے تھے کہ شاید وراد کولی جگہ نہیں بنا سکیں گے لیکن آئی پیل دوہزار چوبیس میں جو ان کی کارکردگی ہے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں اس کی بنیاد پر یہ بہت سانی کہا جا سکتا ہے کہ وراد کولی نے اپنے زورے بازو پر زبردستی اپنی جگہ بنائی ہے اور انہیں ڈراب کرنا ممکن نہ تھا اب اسکوارڈ کے والے سے بات کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں بھارت کے سکوارڈ کی جس کا آج اعلان کیا گیا ہے اس میں جو کپتان رویس شرما ہے اور ہردک پانڈیا کو ٹیم کا وائز کیپٹن بنایا گیا ہے دیگر کھلاڑیوں میں یسوی جیسوال، عیراد کولی، سوریا کمار یادیف، رشف پنت جو کے ایکسیڈنٹ کے بعد واپس آئے ہیں اور وہ اپنے پہلے ہی سیزن میں اندہ کارکردگی دکھا کر سیلیکٹرز کو اپنی جانے متوجہ کرنے میں کامیاب رہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے ویکٹ کے پر ہیں وہ سنجو سیمسن ہیں انہیں بھی سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے جبکہ شیون ڈوبے اور رویندرہ جدجہ کے علاوہ اکچر پٹیل، کلدیف یادیف، یوزوندرہ چاہل، عرشد بیس سنگھ اور جسپری دمرا سمیت، محمد سراج مین سکوارڈ میں شامل ہیں جبکہ ریزرف پلیئر میں شب بندگیل، رنکو سنگھ، خلیل احمد اور عویش خان کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ سب سے پہلے جس ٹیم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے سکوارڈ کا اعلان کیا تھا وہ تھی نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ نے کین ویلیمسن کو ایک بار پھر کپتان برقرار رکھا ہے فین ایلن، ٹرینک بولٹ، میکل بریسویل، مارک چیمپنن، ڈیویڈ کونوے، لوکی فرگوسن، میٹ ہنری، ٹریل مچل، جیمی نیشم، گلن فلیپس اور اس کے ساتھ ساتھ راچن راویندرا، مچل سیٹنر، ایچ سوڈی اور ٹیم سو تھی ان کے مین سکوارڈ کا شامل ہیں جبکہ بین سیئر جو کہ حالیہ دور پاکستان کا حصہ تھے وہ ان کے ٹریولنگ ریزرف میں شامل ہیں اس کے علاوہ سعود افریقہ نے بھی اپنے سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے جن کے سکوارڈ میں ایڈم نرکرم کیپٹن ہیں دیگر پلئئرز میں اوٹنیل بارٹمین، گرالڈ، کوئیڈزے، کوئنٹین ڈی کوک، برجون فرچون، ریزا ہینڈریکس، مارکو جینسنز، ہینڈرچ کلاسن، کیشف مہاراج، ڈیویڈ میلر، انڈرچ نورکیا، اکگیسو ربادہ، ریانڈرک لینڈن، تبریز شمسی اور ٹریسٹر سٹپس شامل ہیں جبکہ ان کا کوئی ٹریولنگ پلئئر یا ریزرف پلئئر سکوارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا صرف یعنی مین پندنہ کلاڈی انہوں کی جانب سے اعلان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ انگلینڈ نے بھی اپنے سکوارڈ کا اعلان کیا ہے جن کے کپتان جوز بٹلر ہوں گے دیگر پلئئرز میں موہین علی، جو فرارچر، جوناتھن بیرستو، ہیری اپروک، سام کرن، بن ڈکٹ، ٹوم ہارٹلے، ویل جیکس، کرس جارڈن، لیام لیونسٹن، آدل رشید، فل سارٹ، ریزٹو پلے اور مارک وڈ شامل ہیں اور انگلینڈ نے بھی اپنے کسی ریزف پلئئر کا یا ٹریولنگ پلئئر کا اعلان نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ افغانستان نے بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوویس کے لیے اپنے سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے جن کے کیپٹن راشد خان ہوں گے جبکہ دیگر پلئئرز میں رحمان اللہ گرباز، آئید وکٹ کی پر کھیلیں گے اس کے ساتھ ساتھ ازمت اللہ مرزائی، نجیب اللہ زدران، محمد عساق، محمد نبی، قلب الدین نیب، کریم جنت، ننگیال خروٹی اس کے ساتھ ساتھ مجیب و رحمہ، نور احمد، نوینو حلق، فضل حق، فاروقی جبکہ فرید احمد ملک مین سکوارڈ کا حصہ ہوں گے جبکہ ریزرف پلئئر میں صدیق اطل اور حضرت اللہ زازائی سمیت سلیم صافی شامل ہیں اس کے علاوہ اسٹرلیوی ٹیم نے بھی اپنے سکوارڈ کا اعلان کیا ہے جن کے کیپٹن میچل مارش کھوں گے جگر پلئیز میں آشٹن اگر، پیٹ کمنٹس، ٹیم ڈیویڈ، ناثن ایلیس، کیمرون گرین، جوش ہیزلووڈ، ٹریویس ہیٹ، جوش انگلیس اور اس کے ساتھ ساتھ گلن میکسویل، میچل سٹارک، مارکوس ٹونس، میچھو ویٹ ایز ای رکیٹ کی پر کھیلیں گے دیویڈ وارنر اور ایڈم زمپا شامل ہیں جبکہ اسٹرلیہ نے بھی اپنے مین سکوارڈ کے علاوہ کوئی ریزرف پلئیر کا اعلان نہیں کیا یہ چھے ٹیمیں ہیں اب تک مجموعی طور پر جو کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے اپنے سکوارڈ کا اعلان کر چکی ہیں جبکہ دیگر چودہ ٹیموں نے یا تو آج شام تک اعلان کرنا ہے یا پھر تھوڑے وقفے کے بعد اپنے سکوارڈ کا اعلان کر دیں گے حالانکہ آج ڈیڈ لائن ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے دیگر ٹیمیں کب تک اپنے سکوارڈ کا اعلان کرتی ہیں جب تمام ٹیموں کے سکوارڈ فینالائز ہو جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ وارلڈ سپورٹ پر شیئر کیا جائیں گے البتہ امکان یہی ہے کہ پاکستان کا جو سکوارڈ ہے وہ قدر تاخیر سے جو اس کو اعلان کیا جائے گا کیونکہ پاکستان کے سیلیکٹرز فیلال کنشوز ہیں وہ کچھ پلیٹس کو لے کر فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کس کو مین سکوارڈ کا حصہ بنایا جائے اور کس کو ڈراب کیا جائے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ دورہ انگلینڈ کے میڈ تک پاکستان کے سکوارڈ کا اعلان کر دیا جائے جو کہ ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ دوہزہ چوبیس میں شرکت کرے گا